اسلام علیکم ویورز گول اور ڈالر ریٹ بتانے سے پہلے آپ کے ساتھ ایک انفرمیشن شیئر کرتے چلیں کہ پچھلے ہفتے پاکستان سٹورک مارکٹ میں زبرتس تیزی آئی جو دو سال کی بلندرین سطح پر تھی اس کی وجہ آئی ایم ایف کے ساتھ محایدہ ہے جس کی وجہ سے ملکی اور غیر ملکی سمایہ کروں کو تحفظ محسوس ہو اور مالیتی ہی سیمزیں اضافہ بھی ہوا کہ اس سے ڈالر اور گول کی قیمت میں ابھی تک کوئی واضح کمی نہیں ہوئی اس کی ایک وجہ تو ڈالر کی ڈیمانڈ کا بھر جانا ہے اور سپلائے کی کمی ہے اور گول ریٹ ڈالر کی قیمت سے جڑا ہوا ہے اس لئے وہ بھی بھر جاتا ہے پھر الحال تو فیتولہ گول ریٹ میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی کا امکان نہیں ہے لیکن اگر کمی ہوگی بھی تو وہ گول ریٹ دو لاکھ سے کم نہیں ہو سکتا ٹوڈے گول ریٹ جاننے سے پہلے آپ کو ڈالر اور تمام کرنسی ریٹس بتاتے ہیں ڈالر کی انٹر بینک مارکٹ میں قیمت 286.97 روپے ہے مارکٹ میں ڈالر کی قیمت 298 روپے ہے یورو کی 321 روپے ہے ریال کی سے زیادہ اشاریہ 80 روپے درہم کی 81.20 روپے اور پاؤنڈ کی 370.5 روپے ہے آج انٹرنیشنل مارکٹ میں گول کی قیمت 1949.42 روپے فی آنس رہی پٹھور گول ریٹ کی قیمت 2,18,300 روپے ہے جبکہ 24 کیریٹ فی دولہ پیس کی قیمت جو ہے وہ 2,22,325 روپے ہے 18 کیریٹ فی دولہ کی قیمت 1,67,738 روپے ہے جبکہ اگرام سونے کی قیمت 14,381 روپے ہے 21 کیریٹ فی دولہ کی قیمت 1,95,694 ہے جبکہ اگرام سونے کی قیمت 16,621 ہے 22 کیریٹ فی دولہ کی قیمت 2,386 روپے ہے جبکہ اگرام سونے کی قیمت ستنہ ہزار چار سو بارہ روپے ہے چوبیس کرٹ فی دولا کی قیمت دو لاکھ اکیس ہزار پانچ سو پچاس روپے ہے اور جبکہ ایک گرام سونے کی قیمت اٹھارہ ہزار نو سو پچانوے روپے ہے چاندی کی قیمت اس وقت جو ہے وہ ستائیس سو اسی روپے ہے کیا اس وقت سونا بیچا جائے اس بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ جنہوں نے گولڈ دو لاکھ سے کم حریدہ ہے ان کو تو بہت منافع ملے گا اس وقت گولڈ سیل کرنے پر لیکن اس کے علاوہ جنہوں نے دو لاکھ دس ہزار پر بھی حریدہ ہے تو اس کے لئے بہت مناسب منافع ہے گولڈ کی بیچنے پر گولڈ حریدنے کے لئے فیلحال تو مناسب وقت نہیں لیکن اگر سیونگ پرپس کے لئے ہم نے گولڈ حریدنا چاہتے ہیں تو گولڈ ہمیشہ ایک بیس سیونگ کمومورٹی رہتی ہے دنوں میں گولڈ حریدہ جا سکے گا یہ جاننے کے لئے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی